اسلام علیکم میں ہوں شازیہ خالد اور میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے مکنی ہانڈی کی ریسیپی مکنی ہانڈی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے ہم لوگ اس کو ریسٹوران میں جا کے کھاتے ہیں لیکن آج میں آپ کو اس کو گھر میں بنانا سکھاؤں گی وہ بھی بہت ازی طریقے کے ساتھ چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے چکن لیا ہے آدھا کلو آدھا کلو کا ہم بان لیس چکن لیں گے اور اس کے ہم پیس خود کریں گے میں گھر میں پیسز کرتی ہوں موسلی کیونکہ جس طرح کی شیپ مجھے چاہیے ہوتی ہے اس طرح کی میں بنا لیتی ہوں تو ہانڈی میں موسلی یہ کیوب سٹائل کے جو چکن ہوتا ہے وہ کٹ کرتے ہیں بان لیس چکن کی ہم ہانڈی بنائیں گے تو یہ میں نے بان لیس چکن جو ہے وہ کٹ کر لیا ہے اب ہم لیں گے ایک کڑائی کڑائی کے اندر آئل ڈالا ہے میں نے دو سے تین ٹیبل سپون اور ساتھ میں ایک میڈیم سائز کا پیاز جو ہے وہ کٹ کر کے ڈال دیا اس کو فرائے کرنا ہے جب وہ ہلکا سا فرائے ہو جائے اس کے بعد میں نے دو ٹوماتر لیا ہے اور ان کو گول سلائس میں کٹ کر کے ان کو بھی فرائے کر لینا ہے اور جب یہ دونوں چیزیں فرائے ہو جائیں تو پھر ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے ٹھیک ہے اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور اس کو تھنڈا کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو اس کا مکسر بنانا ہے تھوڑا سا دہیں ڈال کے تو ہم نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے تو اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے جی دو ٹیبل سپون بٹر کے تو مکھنی ہنڈی بننا سٹارٹ ہو گئی ہے اس میں ہم ڈالیں گے ڈیر ٹیبل سپون سندرک کا پیسٹ اور اس کو ہم گولڈن براؤن کریں گے اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے چکن اور چکن کو ہم نے اچھے سے پکانا ہے اس کے اندر یعنی کہ اچھے سے اس کا پانی بھی ہم نے ڈرائے کرنا ہے اس کا کلر بھی ہم نے وائٹ کرنا ہے تب تک اس کو بھونیں گے جب تک اس کا کلر وائٹ نہیں ہو جائے گا اچھا جی اب یہ اس کا کلر وائٹ ہو گیا اب اس میں ہم مسالے آئٹ کرتے ہیں اس میں ہم نے ڈال دیا حلدی لال میرچ نمک اور اس میں کٹی ہوئی میرچ اور ساتھ میں کالی میرچ کا پاورڈر یہ ساری چیزیں ہم نے ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ ہم نے فرائے کرتے رہنا ہے دو چمچ ہم نے لیمن کا رسٹ ڈال دینا ہے اس میں اور لیمن کراس ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے فرائے کر رہنا اور اس کے بعد ہم نے ڈال دینے ہے اس میں چار سے پانچ ٹیبر سپون دہیں کے چار سے پانچ ٹیبر سپون دہیں ڈال کے ہم نے اس کو فرائے کر لینا اور اس کے بعد جو ہم نے پیاز ٹرماتر کا مکسر دہیں ڈال کے گرائنڈ کیا تھا اس کو بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہانڈی جو ہے وہ ریڈی ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اب اس کا بہت اچھا سا ٹیکسٹر آنا شروع ہوگا جب یہ گی چھوڑ دے گی تو اس کے بعد ہم اس کے اندر کریم ایٹ کریں گے تو بیسکلی جو ہانڈی کا جو ایک انگریڈینٹس ہے کریم والا مکھنی ہانڈی بنیں گی تو کریم ڈالنے سے ہی بنیں گی تو اس کا ٹیکسٹر اتنا اچھا ہوتا ہے مکھنی ہانڈی کو مکھنی ہانڈی کیوں کہتے ہیں یہ تو مجھے پتا چلتا ہے جب ہم لوگ بناتے ہیں آپ بھی جب اس کو بنائیں گے آپ کو پتا چلے گا اس کا ٹیکسٹر اس کی تھکنس اس کی گریوی مطلب کڑائیوں سے ہٹ کے سالن سے ہٹ کے تو یہ ہانڈی کا جو ٹیکسٹ آئے گا وہ آئے گا کیونکہ ہماری امیہ بناتی تھی ہانڈیوں کے اندر تو تب اس کا ٹیکسٹر سیم ایسا ہوتا تھا اب اس کے اندر میں نے ڈال دیا جی پیسا ہوا گرم مسالہ اور ساتھ میں ڈال دیا سوکی میتھی تو اب یہ دیکھیں آئل چھوڑ دیا ہے ہانڈی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈی شوٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ یا رائز کے ساتھ اس کو ساب کریں گے تو اب میں اس کو ڈونگے میں نکال لیتی ہوں ہانڈی سٹائل کا ڈونگا ہے آپ ہانڈی میں بھی نکال سکتے ہیں چھوٹی ہانڈیاں ملتی ہیں نا اب وہ لیں آپ اس میں بھی نکال سکتے ہیں تو اتنا ٹیسٹی اتنا پرفیکٹ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس کا کیسا ٹیسٹ ہے آپ لوگ اس کو ضرور بنائیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا ریسپی اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینکیو سو مچ فور واشنگ ملتے ہیں ہماری نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ